مقید منتری بوپیش باکیلہ کسانوں کے لیے ویدہن سبحس سے بڑا اعلان کیا ہے بوپیش باکیلہ کہا ہے کہ پورے پردیش میں ان کسانوں کے دھان خریدی کی جائے گی جن کا ٹوکن کٹ چکا ہے اس کام کے لیے سچی بستر کے عدیقاری ہر ظلے میں جائیں گے کسانوں کے ٹوکن کا پرکشڑ کرنے کے بعد ان سے دھان خریدا جائے گا مانا جا رہا ہے کہ بوپیش باکیل کے اس فیصلے میں چار منتری محمد اکبر ربندر چوبے امرجید بھکت اور ڈاکٹر پیم سنگھ صاحب بھی شامل رہیں گے اور بھاجپا نے بھی اس فیصلے کا سباکت کیا ہے آج اس کا پینام ہوا لگاتا اور بات کرنے کے بعد میں کہ کسانوں کے سامنے کسان کو کسانوں کے سامنے سرکار کو جھبنا پڑا اور اندتا مکتہ بندری جی نے کہ جو ٹوکن دیئے ہیں ان کے دھان کے خریبی کریں گے اس کے لئے ان کو گھوشنا کرنی پڑی نشی طرح سے چٹیزگر کے کسانوں کے جیت ہے اور اس کے لئے میں کسانوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں آج میں نے صدر میں گھوشنا بھی کی کہ جن کسانوں کو ٹوکن مل گیا ہے سچی اس طرح کے عدکاری پرتیک جیلے میں جا کر اسے پریچھن کرنے کے اوپران ان کسانوں کو دھان خریدے جائیں گے کسی بھی کسان کو نراض ہونے کے جرد نہیں جو واسطک کسان ہیں اور اس کے پاس اناج ہے تو وہ اس کا دھان ستیزگر سرکار حالات میں خریدے گی جب پرائے کوٹے ہیں